سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور اپنی حیات کو اس قدر معتبر اور پاک و پاکیزہ بنایا کہ اس کی زندگی اس میں بامسمہ کی حقدار بن گئی میری جدہ ماجدہ توسرہ جن کا نام تھا کنیز زہنہ واقعی شہزادی کی کنیزی کا حق ادا کر کے اس دنیا سے رخصت ہوئی آج ان کی وفات کی تاریخ ہے اس مناسبت سے بچوں نے مجلس اعضاء برپا کی ہے ہم تمام افراد خاندان اس غم میں برابر کے شریک ہیں مجلس کے قبل مجھے حکم دیا چند اشار پیش کرنے کے لیے میں عرض کرتا ہوں چند اشار بلکل تازہ حاضر کر رہا ہوں مرومہ کی حیات سے متعلق اس کے بعد ایک سلام حاضر کر دوں گا مرادہ فرمایا عرض کرتا ہوں ایک ماہ کے حساب سواب کی مجلس ہے عرض کرتا ہوں کہ جو شریعت کو شعار اپنا بنا کر سوئے جو شریعت کو شعار اپنا بنا کر سوئے بس اسے حق ہے کہ وہ چین سے جا کر سوئے بس اسے حق ہے کہ وہ چین سے جا کر سوئے مرادہ فرمائے کہ وہ فقط خوف خدا عالم بیداری میں وہ فقط خوف خدا عالم بیداری میں اور سوئے تو عشق نبی دل میں بسا کر سوئے وہ فقط خوف خدا عالم بیداری میں سوئے تو عشق نبی دل میں بسا کر سوئے اور بل یقین خواب میں دیکھے گا وہ اپنی جنت بل یقین خواب میں دیکھے گا وہ اپنی جنت ماں کے پیروں کو اگر کوئی دبا کر سوئے بل یقین خواب میں دیکھے گا وہ اپنی جنت ماں کے پیروں کو اگر کوئی دبا کر سوئے اور چنہ شہر اور سمات فرمالے ہیں اٹھ کرتا ہوں کہ عشق شبیر سے سرشار کنیز زہرہ عشق شبیر سے سرشار کنیز زہرہ اور تھی فیدائے شہی ابرار کنیز زہرہ عشق شبیر سے سرشار کنیز زہرہ تھی فیدائے شہی ابرار کنیز زہرہ اور نسرت دی میں برابر سے تھا حصہ تیرہ نسرت دی میں برابر سے تھا حصہ تیرہ بنت احمد کی مددگار کنیز زہرہ نسرت دی میں برابر سے تھا حصہ تیرہ بنت احمد کی مددگار کنیز زہرہ اور تیری سیرت نے کنیزی کا بھرم رکھا ہے تیری سیرت نے کنیزی کا بھرم رکھا ہے ہے مثالی تیرا کردار کنیز زہرہ تیری سیرت نے کنیزی کا بھرم رکھا ہے ہے مثالی تیرا کردار کنیز زہرہ اور زندگی بھر رہی شہزادی جنت کی نصیر زندگی بھر رہی شہزادی جنت کی نصیر کیوں نہ ہو خلد کی حقدار کنیز زہرہ زندگی بھر رہی شہزادی جنت کی نصیر کیوں نہ ہو خلد کی حقدار کنیز زہرہ بہت بہت شکریہ حضرات میں آخر میں ایک سلام کے چل اشار بطور سواب حاضر کر رہا ہوں سماعت فرمائیں مطلعات کرتا ہوں کہ روزِ ازل جو تھا وہی ارمہ ہے آج تک روزِ ازل جو تھا وہی ارمہ ہے آج تک یہ دل غمِ حسین کا خانہ ہے آج تک روزِ ازل جو تھا وہی ارمہ ہے آج تک یہ دل غمِ حسین کا خانہ ہے آج تک اور فانو سے عظمِ زینبِ دلگیر کی قسم فانو سے عظمِ زینبِ دلگیر کی قسم شمِ ازائِ شاہ فروزاں ہے آج تک شمِ ازائِ شاہ فروزاں ہے آج تک شہر ملا فرمائے کہ آنکھوں سے متصل کوئی رومال ہے ضرور یہ قوم بے سبب نہیں گریان ہے آج تک آنکھوں سے متصل کوئی رومال ہے ضرور یہ قوم بے سبب نہیں گریان ہے آج تک سورج غمِ حسین کا ڈوبا نہیں کبھی جب سے ہوا تلو نمائیہ ہے آج تک شیرمہ فرمائے کہ تھامہ تھا اس کو سبر کے پنجے نے ایک دن تھامہ تھا اس کو سبر کے پنجے نے ایک دن ظلم و ستم کا چاک گریبا ہے آج تک تھامہ تھا اس کو سبر کے پنجے نے ایک دن ظلم و ستم کا چاک گریبا ہے آج تک اور بے اعتبار نسل سے ہو جس کا رابطہ وہ پاک مجلسوں سے گریبا ہے آج تک وہ پاک مجلسوں سے گریبا ہے آج تک ملا فرمائے کہ جس کے کمانے لب پہ تبسم کا تیر تھا ہاتھ اس کے فتح دین کا میدان ہے آج تک ہاتھوں پہ جس کے ہوٹوں پہ جس کے جس کے کمانے لب پہ تبسم کا تیر تھا ہاتھ اس کے فتح دین کا میدان ہے آج تک آخر شرمہ فرمائے کہ گلدستہ اعزان سے موزن بتائے گا گلدستہ اعزان سے موزن بتائے گا قربان یہ حسین نمائیہ ہے آج تک گلدستہ اعزان سے موزن بتائے گا قربان یہ حسین نمائیہ ہے آج تک اور چشمِ نصیر سے جو ہے جاری فراتِ عشق چشمِ نصیر سے جو ہے جاری فراتِ عشق مہوے دعا ضرور کوئی ماں ہے آج تک چشمِ نصیر سے جو ہے جاری فراتِ عشق مہوے دعا ضرور کوئی ماں ہے آج تک یہ دل غمِ حسین کا خرام ہے بہت بہت شکریہ تھا فاتحہ بسماللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ اہدن السرات والمستقیم الحمدللہ الواحد لحد الفرد السمد اللذی لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفان اخد سمہ الصلاة والسلام والتحییت والاکرام علی الرسول الامی المکی المدنی الحاشمی القرشی المطلبی مولانا ومولا الکونین جد الحسن والحسین ابل قاسم المصطفی محمد اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلمان وَلْعَانَتُ اللَّهِ عَلَىٰ آدَائِهِمْ وَعَجْمَئِينَ مِنْ عَلْعَانَ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ وَبَعَدْ يَوْمِ الدِّينِ اللہم لَعَنْ قَاتِلَي فَاتِمْتَ الزَّهْرَاءِ سَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهَا اللہم لَعَنْ قَتَلَتَ الْحُسَيْنِ وَالَادِهِ وَاسْخَابِهِ اَجْمِعِينَ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فِي الْقُرْآنِ الْحَكِيمِ وَهُوَا اسْتَقُوا الصَّادِقِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اُدعونی استجب لکم آپ حضرات سے سب سے پہلے گزارش ایک بار سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تعلات فرما کر مرہوما و مغفورا جدہ ماجدہ کنیز زہراء بنت سید زمیر الحسن صاحب کی روح کو احسان فرما دے اللہم صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبد و ایاکا نستقین اہدنا سراطا المستقیم سراطا اللہ دینا نعمد علیهم غیر المغضوب علیهم والاقوات دین بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم غیر ہوا اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم جولد ولم یکل لہ غفان احد اللہم صلی علی محمد وآل محمد بحق محمد وآل محمد میں ان سوہوں کے سواب دیا کرتا ہوں قربتن اللہ ظاہر ہے اس پورے خانوادے کے لئے یہ تاریخ ایک عجیب یاد اور ایک عجیب ذات کی محرومی کا احساس لے کے آتی ہے پورا خانوادہ اس بات سے باخبر ہے کہ جس طریقے سے محبتوں سے گلے لگانا دعائیں دینا مخاطب کر کے اپنی طرف انسان کو متوجہ کرنا بڑی روحانی شخصیت آج وہ ذات ہم لوگوں کے درمیان نہیں ہے لیکن ان کی یادیں ان کی باتیں ان کی محبتیں جس طریقے سے کل ہمارے دلوں میں موجود تھی آج بھی جو افراد ان سے مل چکے ہیں وہ ان کو فراموش نہیں کر سکتے اور اس سے بہتر یاد کرنے کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ ہم اس رحمت و مغفرت و برکت کے مہینے میں ان کے لئے عیسیٰ لی سواب کا احتمام کریں اور یہ بات تیہ ہے کہ عیسیٰ لی سواب یہ خود پیغمبر اسلام کا دکھلایا ہوا اور سکھایا ہوا ایک راستہ وہ روایتیں خود صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہیں کہ جہاں پیغمبر اسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی نمازیں پوری کر کے دنیا سے نہیں گیا یا اپنے روزے پورے کر کے دنیا سے نہیں گیا یا اپنے واجبات کو پورا کر کے دنیا سے نہیں گیا تو اس کے ولی کے اوپر واجب ہے ضروری ہے کہ وہ اس کے ترکے میں حصہ لینے سے قبل اس کے واجبات کو پورا کرے اگر مرنے والے کے لئے دوسرے کا عمل مرنے والے کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا تو پھر پیغمبر اسلام کی یہ حدیث صحیح بخاری سے لوگوں کو ہٹا دینی چاہیے تو اب یہی ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ انہیں خود جب اپنی حدیثیں سمجھ میں نہیں آئیں جب اپنی باتیں لکھی ہوئی سمجھ میں نہیں آئیں تو ہماری روایتوں کو اگر وہ قابل قبول نہ سمجھیں تو گلے کی گنجائش نہیں ہے مگر اتنا شعور ہونا چاہیے یا تو یہ کہا جائے کہ اپنی ذمہ داریوں کو جو شخص پورا نہیں کرنا چاہتا ہے وہی اپنے مرہومین کے لئے عیسال سواب کا منکر ہوتا ہے اگر آپ کو انکار عیسال سواب سے نہیں ہے اگر آپ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا واقعی چاہتے ہیں تو ذمہ داریوں کو پورا کریں جس طریقے سے اولاد اپنی زندگی کو اچھا بنانے کے لئے والدین کی حیات میں اس پہ لازم ہے کہ وہ ان کی خدمت کریں اسی طریقے سے مرنے کے بعد بھی لازم ہے کہ ان کی خدمت کریں یہ خدمت ہے آج وہ قرآن نہیں پڑھ سکتے ہمیں قرآن پڑھنے کا سلیقہ سکھا کے گئے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پڑھیں اور عسال سواب کریں آج وہ نمازیں نہیں پڑھ سکتے ہمیں نمازیں سکھا کے گئے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم نماز پڑھیں عسال سواب کریں آج وہ دوسری اور اچھائیاں انجام نہیں دے سکتے ہمیں اچھائیوں کے راستے پہ لگا کے گئے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم وہ اچھائیاں انجام دیں مجلسوں میں جانے کا سلیقہ ہمیں سکھا کے گئے ہیں تو ہم ان کے لئے بھی مجلس اہل بیعت منقل کرے یہ عسال سواب کے ذریعے یہ ہماری اپنی ایک ذمہ داری ہے جو لوگ عسال سواب کا انکار کرتے ہیں وہ ذمہ داریوں سے اپنے شانوں کو ہلکا کرنا چاہتے ہیں ورنہ اس فلسفے کو شعور طور پہ عقلی طور پہ بھی انسان سمجھ سکتا ہے صرف زندگی میں ماباب ورنہ اگر ایسا نہیں ہے تو یہ روایتیں کیوں ہیں کہ بعض اوقات اولاد سے زندگی میں ماباب خوش رہتے ہیں لیکن جب وہ اولاد ان کے مرنے کے بعد ان کے لئے اچھے عمال نہیں کرتی تو وہ وہاں بھی اسے آق کر سکتے اور بعض اولادیں جن کو زندگی میں آق کر دیا ہے اگر وہ مرنے کے بعد اپنے والدین کے لئے اچھے عمل کرتے ہیں تو ماباب وہاں ان سے راضی ہو جاتے ہیں لہذا ایک سلسلہ ہے عیسی سباب کا جو روایات کے ذریعے سے ثابت ہے میں نے جس آیت کو سرنامہ سخن کے طور پہ منتخب کیا ہے اور آج کے اس مجلس میں تھوڑی دیر جس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں چونکہ یہ دعا کا مہینہ ہے یہ مناجات کا مہینہ ہے صرف دعا کا مہینہ نہیں ہے دعا اکم فی مستجاب کا مہینہ ہے اس مہینے میں تمہاری دعا مستجاب ہے تم جو دعا کروگے زبان وہی سے قدرت نے تمہیں یہ پیغام دیا ہے کہ وہ دعائیں مستجاب ہوں گی تو جب یہ مہینہ مہینہ مبارک رمضان کا اس میں ہماری دعائیں مستجاب ہوتی ہیں تو پہلے ہم عظمت دعا کو سمجھے تو اہمیت دعا کو سمجھیں تو دعا ہے کیا دعا اس عظیم عبادت کا نام ہے کہ جس کو ہر معصوم نے انجام دیا جس کو ہر نبی نے انجام دیا جناب آدم سے لے کے پیغمبر اسلام تک ہر ایک کی دعا قرآن مجید میں موجود ہے جناب آدم کو دعا کی ضرورت تھی آدمی کو دعا کی ضرورت نہیں ہے جناب نو کو دعا کی ضرورت ہے ہمیں دعا کی ضرورت نہیں ہے جو صفی اللہ ہیں جن کو اللہ نے چنا ہے جو نجی اللہ ہیں جن کو اللہ نے نجات دی ہے یعنی ایک وہ نبی جس کو خدا وند عالم خود کہہ رہا ہے قرآن میں کہ ہم نے ان کو اور ان کے ساتھ والوں کو نجات دی نجات کی خبر کائنات میں دے چکا اس نبی کو دعا کی ضرورت ہے اور ابھی ہم جس کو ضرورت نہیں ہم کو دعا کی عظمت کو سمجھ نہ چاہئے جناب آدم دعا کر رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا ظلمنا انفسنا اے میرے پروردگار ہم نے اپنے نفس پہ ظلم کیا وَإِن لم تغفر لنا وَتَرَحَمْنَا اور اگر میرے پروردگار تُو نے نہیں بخشا تُو نے رحم نہیں کیا ایک بات سمجھ میں آئی یعنی جناب آدم معصوم ہے ترک اولا کرنے کے بعد جناب آدم کو پروردگار کی بارگاہ ہمیں دعا کی ضرورت ہے اور ہم گناہ گار ہیں ہمیں گناہ کے بعد کیا ضرورت نہیں ہے اور ترک اولا کا بخشنے والا پروردگار ہے تو ہماری گناہ کو کوئی اور بخشے گا وہی تو بخشے گا اور اگر ترک اولا کے بعد جناب آدم یہ کہیں اے میرے پروردگار اگر تو نہ بخشے اور تو نہ رحم کرے تو پھر ہم خاسرین میں ہوں گے خاسرین کسے کہتے ہیں خاسر خسران والا وہ ہے جس کا اصل سرمایہ بھی محفوظ نہ رہے مثلا ایک انسان نے سو روپے اپنی تجارت میں لگائے اس کا وہ سو روپے بھی ضائع ہو گئے یہ نہیں کہ اس کو ایک سو ایک روپے نہیں ملا تو وہ نقل خسارے میں جہاں اس کا اپنا اصل سرمایہ چلا جائے یہ ہے خسران تو جناب آدم کہیں اگر پروردگار تو ترک اولا کے بعد نہ بخشے تو ہم خاسرین میں ہوں اور جس انسان کے لیے قرآن خود پکار انسان بے شک گھاٹے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے جن کے گھاٹے میں ہونے کا اعلان کر رہا ہے وہ گھاٹے سے کیسے نکلیں گے وہی ہے اگر ان گناہوں کے بعد تو نے نہیں بخشا تو لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو پھر ہم خاسرین میں سے ہیں اب ہم پروردگار سے معافی مانگیں گے دعا مانگیں گے اللہ هم مغفر لی پروردگار ہمیں معاف کر دے پروردگار ہمیں بخش دے پروردگار ہماری گناہ سغیرہ اور کبیرہ کو معاف کر دے مگر کسی زمانے میں ہمارے پاس اللہ کی جانب سے نبی کی جانب سے ہمارے پاس کوئی پروانہ نہیں ہے کہ اس وقت جو تم نے دعا مانگی تمہاری دعا مستجاب ہے لیکن یہ ماہ مبارک رمضان اس میں پروردگار نے اگر ہم سے اپنے نبی کے ذریعے یہ بات کہلوا دی تو ساری زندگی اگر ہم نے گناہ کی ہیں اور اس کے بعد ہمیں ماہ مبارک جیسا یہ مہینہ کہ جو رحمتوں کا مہینہ ہے مغفرت کا مہینہ ہے بخشش کا مہینہ ہے اکرام کا مہینہ ہے انعام کا مہینہ ہے وہ مہینہ حاصل ہو گیا تو اب ہمیں کیا چاہیے ہمیں سب سے پہلے یہی تو چاہیے کہ ہم پروردگار کی بارگاہ میں اپنی بخشش کی دعا کریں اس لیے کہ اس مہینے میں دعا مستجاب ہوگی اور جب وہ خود کہہ رہا ہے ہمارا بجلی کا بل اگر زیادہ آ جائے یا بجلی کا بل آئے ہم جمع نہ کر سکتے ہوں تو اس کے اوپر ٹیکس لگ کے آتا جاتا ہے مارچ کے مہینے میں بجلی والے اعلان کرتے ہیں کہ صاحب اب جتنا ٹیکس لگا ہے ایکسرا ہم اسے معاف کر کے جو لوگ بل جمع کر دیں گے اصلی ہم ان کے اسی اصلی بل کو قبول کر لیں گے تو ہم لائن لگا کے ہم گھاٹے سے بچ جائیں مال بچانے کے لئے تو ہم کو گھاٹا سمجھ میں آتا ہے نہ جانے کتنی گناہیں ہیں سال بھر جو ہم نے اپنے دامنے کردار پہ جن کے دھبے لگا لئے ہیں اس مہینے میں خدا کہہ رہا ہے کہ تم ہم سے مانگ لو ہم بخشیں گے تو عقلمندی کا تقاظہ یہ ہے کہ ہم آئیں کون سا نبی ہے کہ جس نے دعائیں نہیں مانگی ہر نبی نے دعا مانگی ہے ہر نبی نے جناب موسیٰ نے دعا نہیں مانگی رب شرح لی صدری ویسر لی عمر وحل ال اغدتم من لسانی یفق قول اور ہر نبی کے زمانے میں قرآن مجید نے مختلف نبیوں کی دعاوں کو شاید اس لیے بھی رکھا قرآن کے اندر کہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہم جس پروردگار کی رحمتوں کے سائے میں زندگی گزار رہے ہیں وہ کسی ایک چیز کو عطا نہیں کرتا مختلف نبیوں کی مختلف دعائیں ہیں اور خدا دے رہا ہے تو پھر ہمیں چاہیے ہماری جتنی ضرورتیں ہیں ہم ان کو خدا سے مانگیں دعا کیسے مانگیں یہ سلیقہ بھی نبیوں ہی کی دعا سے ملا کس کس کے لئے دعا مانگیں میں نے کہا مختلف چیزوں کے لئے جناب نو دعا کر رہے ہیں پروردگار ہماری مغفرت ہمارے والدین کی اور جو مومن میرے گھر میں داخل ہوا اس کو بخش دیں دعا کے مرحل آگے بڑھیں نا یعنی انسان اپنی ضرورتوں کے لئے اپنی ذات کے لئے اپنی ذات سے آگے بڑھ کے یہ ذات جس کے ذریعے سے ملی اس کے لئے دعا کرے پھر اور دائرہ وسیح ہو گیا اب مومنین کے لئے دعا مانگو ہم اپنی حیثیت پہچانے اپنی حیثیت پہچانے یہ دعا یہ ذات ہماری ہے ہم پہچانتے ہیں ہم کتنے گناہگار ہیں ہم کیسے ہیں اور پروردگار ہمارے بارے میں سب کچھ جانتا ہے اس کے باوجود نبی کریم کے ذریعے سے ہمیں جو دعا کا سلیقہ سکھایا گیا نبیوں کے دعاوں کے علاوہ وہاں وضاحت کے ساتھ پیغمبر اسلام نے کہا کہ جس کی زبان نے کوئی گناہ کیا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوگی سارے احساب رونے لگے یا نبی اللہ وہ کون زبندہ جس نے اپنی زبان سے گناہ نہیں کیا نبی کریم نے کہا ہاں تم نے اپنی زبان سے اپنے لئے گناہ کیا ہے دوسرے کے لئے تمہاری زبان گناہ نہیں ہے لہذا تم اپنی زبان سے اس کے لئے دعا کرو وہ اپنی زبان سے تمہارے لئے دعا کرے گا لیکن ہم نے تو دعا کی کسی دوسرے شخص کے لئے ہمیں کیا ملا ہم نے جو دعا کی اسے ہمیں کون سا مقام ملا ہم نے سمجھائی نہیں ہم دنیا میں کسی بڑے انسان کے سامنے کسی کی سفارش کر دیں تو ہم سمجھتے ہیں اگر ہماری بات پوری کر دی جائے تو ہم سمجھتے ہیں کتنے بڑے کہ فلاں صاحب کے لئے سفارش ہم نے کی پروردگار ہم دعا کو مستجاب کریں گے اور ظاہر ہے جب تم دوسرے کے لئے دعا کروگے اس کی نگاہ میں شخصیت تمہاری معتبر بن جائے گی اس لئے کہ اللہ اس کی دعا کو ٹالہ نہیں اللہ نے اس بندے کی دعا کو قبول کر لیا یعنی خود تمہارا مقام میں بلند کرنے کے لئے میں دعا جیسی نعمت دے رہا ادون آستجب لگو میرا بندے مجھ سے مانگو کیا ہم نے اپنے پروردگار سے مانگا جیسا مانگنا چاہیے ہم ویسے مانگتے ہیں ہم مانگنے آتے ہم سفارش کرتے جائیے دنیا میں کسی کے لئے کسی کے پاس سفارش کرنے کے لئے کب آپ سفارش کر سکتے کسی کے لئے آپ نے کسی سے قرض لیا خود ہی اس کے قرض کبھی ادا نہیں کیا دوسرا شخص قرض لینا چاہتا ہے آپ جائیے جا کے سفارش کیجئے اس کے وہ کہے گا میاں پہلے اپنا قرض تو ادا کر میرا خدا کتنا کریم ہے کبھی اپنے پندے سے نہیں کہا تو آیا ہے اس کے لئے دعا کرنے تو آیا اس کے لئے سفارش کرنے تو نے خود کیا کیا ہے تو ہماری بارگاہ میں خود کتنا گناہ گار ہے ہم نے سمجھائی نہیں خدا ہمیں کہا لے جانا چاہتا ہے پروردگا یہ تیرا کرم ہے جو تُو نے دعا جیسی عظیم نیمن والدین کے حق میں دعا کرو تم اللہ کے نزدی والدین کے حق میں دعا کرو وہ تمہارے لئے خدا کے قریب دعا کریں ایک ماں کے حسان سواب کی مجلے سے دعاؤں میں جن کی دعائیں مستجاب رکھی گئیں میں ایک ماں ہے ماں اگر اولاد کے لئے دعا کرے نا تو اللہ اس دعا کو رائے گا نہیں کرتا اللہ اس دعا کو ٹالتا نہیں اور یہ ماں صرف زندگی میں حق نہیں ہے کہ دعا کرے خدا اندی عالم نے اس کو چون کے اپنی محبت اپنی رحمت کا مظہر بنایا ہے اس لئے اس کو بھی اختیار دیا صرف زندہ رہ کے نہیں اولاد سکھا نبی کی حدیث ہے اگر کسی کی ماں مر گئی ہو اور وہ پریشان ہو تو اسے چاہیے کہ اپنی ماں کے قبر پہ جائے اور جا کہے اممہ میرے حق میں دعا کرو قبر کی منزل سے بھی ماں دعا کرے تو احولات کے لئے یہ دعا مستجاب ہوتی ہے مگر ہم شبہات ایجاد کرتے ہیں ذہنوں کو مشوش کرتے ہیں صاحب ہمیں دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے اللہ نے یہ پوری کائنات اپنے علم اور اپنے مسلحت کے ساتھ خلق کی ہے اسے معلوم ہے ہماری مسلحت کیا وہ خوب جانتا ہے ہمارے لئے بہتر کیا ہم کو دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے ہم کیوں دعا مانگے اس طریقے کی باتیں بعض وقت معاشرے میں آتی اس کی مسلحت پہ کوئی شک نہیں ہے وہ جانتا ہے کہ ہمارے لئے کیا بہتر ہے لیکن اسی خدا نے ہم سے کہا ہے نا اس کا مطلب وہ ہماری دعا میں بھی تو کچھ مسلحت رکھ رہا ہے نہیں مثال دے دوں تاکہ ہمارے جو چھوٹے بھائی ہمارے خانوادے کے جو بچے سن رہے ہیں ایک انسان مریض ہوا کسی کو مثال کے طور پہ بخار ہو گیا ٹائ فائیڈ ہو گیا نزلا ہو گیا اب یہ انسان کہے کہ صاحب اللہ ہماری مسلحت کو جانتا ہے ہم دوہ لینے کی کیا ضرورت ہے ہم دوہ نہ لیں خدا جانتا ہے اللہ نے ہماری صحت بھی اسی دوہ میں رکھی ہے نا اگر تم یہ دوہ لے لوگے تو تم ٹھیک ہو جاؤ گے تم اپنی زندگی کو گزار ہوگے نہیں لوگے دوہ تو مر جاؤ گے اسی طریقے سے دعا میں بھی اللہ نے مسئلحت رکھی اللہ نے بھی نے ہی تیع کیا ہے کہ اگر تم دعا کر لیے اس مبتلا کو اس ابتلا کو اس آزمائش کو اس امتحان کو اس پریشانی کو دور کروانا چاہو تو دعا کرو ہم دور کر دیں گے دعا نہیں کروگے تو ہم اس کو دور نہیں کریں گے وہ خود کہہ رہا ہے نا وہ دعا نہیں اور یہاں تک کہہ رہا جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس سے قریب ہو جاتا ہوں اب اور دعا کا فائدہ کیا چاہیے آئی کہہ رہا ہے کیا پتا ہماری نماز قابل ہے کہ ہمیں اللہ سے قریب کر دے ہمارا روز جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس سے قریب ہو جاتا ہوں فینی قریب ان تو میں اس سے قریب ہو جاتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو خدا سے قریب ہونا ہے اسے چاہیے کہ دعا کریں دعا انسان کو تکبر سے دور کرتا ہے تکبر سے دور کر دیتی ہے دعا انسان کو انسان کے اندر خودنمائی نہیں آتی اللہ سے رابطہ اس کا مضبوط ہوتا ہے اور جب خدا سے رابطہ مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر دنیا اس کا کچھ بگاڑ نہیں پاتی پھر پوری دنیا ایک طرف ہو جائے علی محراب عبادت میں پیٹ کے آواز دیتے ہیں مولا ہے یا مولا انت المالک و ان المملو علی جانتے ہیں کہ دعا کی اہمیت کیا اہل پیت کو دعا کی کیا ضرورت تھی ہماری طریقے سے ہم تو ہر مرحلے میں محتاج ہیں مگر انہوں نے دعا کر کے ہم کو سلیقہ دعا سکھایا ہے یہ مہینہ پروردگار کو پکارنے کا مہینہ پروردگار کو آواز دینے کا مہینہ پروردگار سے راز النیاز کا مہینہ مہینہ مبارک کے رمضان میں اتنی دعائیں معصومین نے تعلیم کیا تمہیں اگر نہیں سمجھ پا رہے ہو کہ ہم اپنے پروردگار سے کیا گفتگو کرے اس وقت تو یہ دعائیں اٹھا کے پڑھ لو تم معلوم ہوگا ہم دعا کیوں مانگے اسے سب پتہتا ہے پسے مانگ کے گویا اس کے علم کا اے آدم بن اللہ مزاک اڑا رہے ہیں ہم اسے بتائیں گے کہ ہمیں کیا ضرورت ہے ہم اسے بتائیں گے کہ ہم کو کس چیز کی احتیاج ہے وہ تو جانتا ہے ہم کو ضرورت کیا ہے کہ ہم بتائیں ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے اسے سب کچھ معلوم ہے کہ تمہیں کیا چاہیے مگر ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر سعادق علیہ السلام اور اپنے ایک شاگر جناب مسیر ابن عبدالعزیز سے فرماتے ہیں اے مسیر پروردگار کی بارگاہ میں دعائیں اور مناجات کیا کرو کبھی یہ نہ سوچنا کہ اس کو سب پتہ ہے کہ تمہاری کیا ضرورتیں ہیں ہاں اسے علم ہے لیکن دعا اس لیے مانگو کہ اس نے بعض امات ایسے رکھے ہیں کہ جو بغیر دعا کے کسی کو نہیں دیتا اگر مانگو گے تو وہ دے گا نہیں مانگو گے تو نہیں دے گا جناب مسیر سے آواز دیتے ہیں مسیر سنو دنیا میں کوئی ایسا دروازہ نہیں ہے کہ جس کو کھٹ کھٹ آیا جائے اور وہ کھلے نہیں امام کیا بتانا چاہتے ہیں دعاؤں کی تاخیر سے گھبرا نہ جانا صاحب ہم تو روز مانگ رہے ہیں مگر اتنے دن سے دعا مانگ رہے ہیں دعا پوری نہیں ہو رہی ہے خبردار کائنات میں کوئی دروازہ ایسا نہیں ہے کہ جسے کھٹ کھٹ آیا جائے اور وہ نہ کھلے پھر وہ بابِ رحمت خدا کا رحم و کرم کا دروازہ ہم کو مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے وہ دینا تو بہت کچھ چاہتا ہے ہم مانگ نہیں بات آپ ذرا سوچیں اس دعا کے ذریعے پروردگار نے ہم پہ کتنے انہام کتنی نوازشیں کتنی کرم فرمائیاں کی ہیں دعا ہے کیا بندے بندے مگر اس نے خود اپنی کتاب میں اور ایسی کتاب میں جو قیامت تک باقی رہنے والی ہے یہ اعلان کر خود دعونی استجب لکم خبردار یہ بھی نہ سوچ نہ کہ اس نے اس لیے کہا ہے کہ ہم سے مانگو تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ دینے والا وہ ہے کون ہے جو اس کا دیا ہوا نہیں کھاتا کہ وہ بتانا چاہے کہ دینے والے ہم ہیں وہ صرف دعا اس لیے کروا رہا ہے کہ تم اس سے مرتبت ہو جاؤ تم اس سے جو جاؤ اور جب اس سے یہ کہو گے کہ میں فقیر ہوں میں مسکین ہوں میں مہتاج ہوں پروردگار تیری بارگاہ میں آیا تو پھر تمہارا یہ ہاتھ خالی نہیں بلٹے گا بس یہ مہینہ دعاوں کا مہینہ استجابت دعا کا مہینہ تھوڑا سا وقت نکال پروردگار کی بارگاہ میں دعا کریں اور اس پراشوب دور میں بہت سی دعاوں کی ضرورت انسان کو ہے مگر ان تمام دعاوں کے ساتھ ساتھ اس وقت عالم انسانیت کی جو دعا سب سے بڑی ضرورت ہے جو سب سے بڑی ضرورت ہے جو اس کی دعا میں شامل ہونا چاہیے وہ یہ کہ پروردگار ہمارے ولی نعمت کو بھیج دے اب قرآن کا مزا قرآہ ہے تیرہ رسول کی بے حرمتی ہو رہی ہے جس قرآن کی حفاظت کے لیے حسین نے نو کے نیزہ پہ تلاوت کی اس قرآن کی آیتوں کو مزاق بنایا جارہا اے میرے مولا ولی نعمت ہے وارث رسول ہیں آپ ہر کچھ دن کے بعد پیغمبر اسلام کی احانت ہو رہی ہے مولا آ جائی ہے دل میں درد اٹھتا ہے نا تکلیف ہوتی ہے صرف پیغمبر اسلام کی ذرا سی معرفت قرآن کی ذرا سی معرفت ہم نے ابھی قرآن سمجھا نہیں ہم نے ابھی رسالت سمجھی نہیں ذرا سی معرفت کے بعد ہمرا دل دکھتا ہے سوچئے وہ علی جس کے گھر میں قرآن اتر رہا تھا جس کے گھر میں رسول پروان چڑھا اس علی کے سامنے جس وقت قرآن کے اوپر تیر برسائے گئے ہوں گے اس علی کے دل پہ کیا گزری ہوگی جس وقت اس علی کے سامنے رسالت کی بے حرمتی ہو رہی تھی جس وقت اس علی کے سامنے جزو رسالت کو ستایا جا رہا اس علی کے دل پہ کیا گزر گئی ہوگی کوئی احساس نہیں کر سکتا علی کی غربت کا علی کی پریشانی کا جزا کم رب کم خیر جزا خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم اہل بیعت کے پھر میں کہوں گا دعاوں کا زمانہ استجابت دعا کا زمانہ آنکھوں میں آنس ہوا جائیں زہرہ کی مصیبتیں آپ کی آنکھوں کو نمناک کر دے تو زہرہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا دعا دعا کیجئے پروردگار ان آنکھوں پہ اپنی رحمت نازل فرماؤ پروردگار جو عظیم ہستی اس خانوادے کی دنیا سے چلی گئی جس کا نام کنیز زہرہ اے میرے اللہ اسے جوار سیدہ میں جگہ انایت فرماؤ بچوں کو سبر جمیل عطا کر سخت مرحلہ ہوتا ہے انسان کے لیے ماں کی جدائی جب تاریخ آتی ہے بچے یاد کرتے ہیں تڑپتے ہیں کریا کرتے ہیں ایسے پراشوب ماحول میں بھی مجلس کر رہے ہیں کہ ذکر فاطمہ سن کے کچھ آنسو نکل آئیں اور یہاں سو ماں کی مغفرت کا بھی سامان بنے ہماری تسکین کا بھی ذریعہ بنے مگر اس عالم میں بھی ذکر سیدہ ہو تو رہا ہے ذکر بطول کر تو رہے ہیں جب چاہتے ہیں ماں کی قبر پہ بچے جا تو لیتے ہیں چراغ جلا تو لیتے ہیں مگر ذرا احساس کیجئے رہے یتیمان زہرہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی اے ازادار و مدینے میں رہتے ہوئے مگر چونکہ سیدہ کی قبر کو مخفی رکھا گیا لہٰذا بچے ماں کی قبر پہ جا نہیں سکتے ماں کی یاد آئے تب بھی ماں کی قبر پہ جا کے چراغ جلا نہیں سکتے اس لیے کہ دنیا کو پتا چل جائے گا سیدہ کی قبر کون سی ہے ہاں جب نہیں قبر رسول پہ جاتے ہوں اے نانا اممہ یاد آ رہی ہے اے نانا اممہ کو میرا سلام کہنا جزا کم رب کم خیر الجزا خدا آپ کو کسی غم نہ رولائے سوائے غم ماں کا جدا ہونا کتنا سخت ہے یہ تو روایتوں نے بتایا کہ جس وقت حسنین گھر میں تشریف لائے اس وقت جناب اسمہ بنت امیس نے جس وقت جناب حسنین کریم ان کو دیکھا اور حسنین نے اممہ کے بارے میں پوچھا روایتوں نے بتایا جناب اسمہ گریہ کرنے لگی رونے لگی بچے دیکھ کر گھور آگئے اسمہ رونے کا کیا سبب ہے بچوں تمہاری ماں دنیا سے چلی گئی اے ازادار بچے دوڑتے ہوئے مسجد میں گئے یا ابت مات تم منا اے بابا ہماری ماں دنیا سے چلی گئی روایت کہتی ہے علی نے تجیز تکفیم کی رات کا حصہ علی کعواز دیتے ہیں بچوں آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو لو ازادار علی کی زبان سے یہ جملے نکلنے تھے حسنین آگے بڑھے روایت کہتی اے مام حسن آگے بڑھے اور بڑھنے کے بعد ماں کے پائیت ہی کھڑے ہو کہ کہتے کلمنی یا اممہ قبلان تو فار قبد روحی من بدنی اے اممہ مجھ سے کلام کرو ارے قبل اس کے کہ حسن کی جسم سے روح پرواز کر جائے ارے ماں تمہاری خاموشی ہمارے دواب سے برداش نہیں ہوتی اے ازادار علی کے گھر میں گریہ ہوا قرآن مچا روایت کہتی امام حسن ماں کے قدموں سے اپنی آنکھوں کو مس کر کر گریہ کرتے رہے لیکن روایت نے قیامت کا منظر پیش کیا ارے زہرہ کا چھوٹا بیٹا حسین نواس رسول آگے بڑھا غریب زہرہ زہرہ کے پائیں تھی کھڑے ہو کے آواز دیتا ہے کلمنی یا امام مجھ سے کلام کرو قبلان یتصدع قلبی امام مجھ سے کلام کرو قبل اس کے کہ میرا جگر پارا پارا ہو جائے اے عزاد آر عجیب جملہ تھا حسین کا امام تیرا غریب حسین روایت کہتی بندے کفن ٹوٹ گئے زہرہ نے حسین کو گلے سے لگا لیا یہ تاریخیں گزر رہی مگر اے عزاد آر ایک منظر تاریخ نے علی کی رخصتی کا بھی لکھا روایت کہتی ہے علی آئے اور آنے کے بعد سرانے بیٹھ گئے جناب زہرہ کے سرانے بیٹھے امیر کائنات نے آواز دی یا زہرہ کلمنی اے فاطمہ مجھ سے کلام کرو مجھ سے بولو روایت کہتی ہے جناب سیدہ خاموش رہی مولا کائنات نے دوبارہ کہا یا بند رسول اللہ کلمنی اے رسول کی بیٹی مجھ سے کلام کرو مگر اللہ رہ غربت علی ایک مرتب امیر کائنات نے زہرہ کے چہرے پہ اپنا چہرہ رکھا اور آواز جی کلمنی انا ابن علی ابن ابی طالب یا زہرہ کلمنی انا علی ابن ابی طالب اے فاطمہ مجھ سے کلام کرو ارے میں تمہارا علی ہوں اے فاطمہ ارے مجھ سے بولو مگر زہرہ خاموش ہو گئی ارے علی کے گھر میں گریار کو رام فاطمہ دنیا سے چلی گئی علی کا گھر سونا وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجُون اَرَدًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِمْرِهِ بَارِلَا تُجَوَاسْتَهِ مُحَمَّد وَعَلِ مُحَمَّد کو پروردگار ہمیں اس عظیم مہینے میں دعاؤں کی توفیق مرحمت فرماؤں اے میرے پروردگار ہماری دعاؤں کو مستجاہ فرماؤں اے میرے پروردگار ہماری یہ زبانیں گناہگار ہیں میرے پروردگار ہمارے یہ ہاتھ گناہگار ہیں پروردگار ہماری آنکھیں ہمارا دل ہمارے قدم یہ سب گناہگار ہیں میرے پروردگار ہم ہاتھ پھیلاتے ہیں تو شرم آتی ہے زبان کھونتے ہیں تو شرم آتی ہے میرے پروردگار تیری طرف دیکھتے ہیں تو شرم آتی ہے کن آنکھوں سے دیکھیں کون سے ہاتھ پھیلائیں کس زمان سے کہیں لیکن میرے اللہ خود تو نے ہی تو سہارا دیا ہے اے میرے بندے مجھ سے مانگو میرے پروردگار لہٰذا تیری بارگاہ میں اپنی تمام تر گناہوں کے ساتھ حاضر میرے پروردگار ہماری گناہوں کو شرف بخش دے میرے پروردگار ہماری دعاوں کو شرف قبولیت عطا فرماؤ اے میرے اللہ پوری بشریت جس امتحان سے گزر رہی ہے میرے پروردگار تمام اہلِ بیت کے چاہنے والوں کو اس بیماری سے محفوظ رکھ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجی لطا فرماؤں بارِ الہ جن کی والد ہے ماجدہ کی یہ مجلسِ غم ہے پروردگار ان بچوں کو صبرِ جمیل عطا فرماؤں میرے پروردگار مرہومہ کے درجات عالی ہیں ان کے درجات قور عالی فرماؤں میرے پروردگار دعاوں میں دعا ہے علماء کرام آیاتِ اعزام کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھ پروردگار ہمارے اس قلیل عمل کا ہمیں کثیر ثواب عطا فرماؤں جن کے والدین اس دنیا میں سلامت ہیں انہیں صحت و سلامتی اور طولِ عمر عطا فرماؤں جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرماؤں میرے پروردگار ہم سب کے ولیِ نعمت امامِ زمانہ کی زہور میں تعجیل فرماؤں اندر زہور اتنی توفیق دے کہ ہم اپنے امام کو پہچان سکیں اسی امام کا واسطہ ہم کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرماؤں ربنا تقبل منا انکان تصمید دعا آپ حضرات سے پھر ایک بار گزارش ہے کہ سورہ حمد اور تین مرتبع سورہ اخلاص کی تلات فرماؤں جدہ ماجدہ مرہوما مغفورا مرہوما سیدہ کنیز زہرا بنت سید زمیر الحسن صاحب علی اللہ مقاموں کی روح کو عصال فرما دے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم